این ہے آنشور کا اور اس کی آئی ہے کھڑی گرلاشوں کے اکیلا ہے حسین بلن علی گرلو ماروی سے شور ہے نشکر میں ہی دیکھو دیکھو تنہا بھی ہے پیاسا بھی ہے تاری ہے نشکر ہائے سر کی پیتی پیدان میں آئی مہرا ماں کو جب دیکھا شہدی میں یرو رو کے کار موسیقی 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 کیا حساب ہم نے قائرے قتل کی تیرانی ہے کونی تتمان سن مارے صدو آج نہ رو کرنا کسی کو ماتب کرنے سے آج کا دن کو حد کامت ابھی نہیں جی کھول کے ماتب کرو آج کا دن کو کرو گے تو پک کرو گے کوئی تلوار سے مارے کوئی مارے خنجر بھادہ مارا ہے کسی نے تو کسی نے پتھر خاک ڈالی خون سے چہرہ پھرا کن لگا ہے سر پر ارے خاک خاک ڈالی خاک 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 چلدی ہوئی خاک 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 یہ بدن چھجل نہیں ہوا کچھ ایسے دیر سینے پہ لگے پورے اشتر میں سے خواہر یہ بدن چھجل نہیں ہوا کچھ ایسے دیر سینے پہ لگے پورے اشتر میں سے خواہر ابھی وہ خط نہیں ہوا ہمانا کہتے ہیں ایک ایک نیزا ہے ہوا پار جو پہلوں سے پہلے گرد ہونا ہے ہر ایک ٹھوٹی ہوئی پسلی سے امام انا فرماتے ہیں میرا سلام ہوں گے جب پسلی ٹھوٹی ایک پسلی ٹھوٹ عائیں گرد ہونا ہے ہر ایک ٹھوٹی ہوئی پسلی سے جب پسلی ٹوڑتی ایک پسلی ٹوڑ جائے بی 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 ساری پسلیاں ٹوڑتی تھی کسی کی ایک پسلی ٹوڑ جائے تو ہر سانس رکل ہوتی ہے شہدادی سیدہ کی بھی ساری پسلیاں ٹوڑ گئیں حسین کی بھی ساری پسلیاں ٹوڑ گئیں ورکت درد ہوتا اے ہر میں ٹوڑی ہوئی پسلی میں سانس لینے میں بھی اممہ پر مشوار ہے اممہ دیکھو یہ قرد کی تیاری ہے اممہ دیکھو یہ میرے قرد کی تیاری ہے اللہ کرے آپ کربلا جائیں کربلا میں روزہ الحسین کے آہاتے میں قدلگاہ حسین جیسے مثال کے طرح پر یہ روزہ حسین بنا ہوا ہے اس کی بلکل برامر میں حرم کے اندر ہی قدلگاہ کی جگہ ہے اور مقام امام زمانہ تقریباً اتنا دور ہے جتنا یہاں سے دربار شاہ چنچا یہ مقامیں امام زمانہ کیوں کہا جاتا ہے جب بھی میں نے وقت امام زمانہ علیہ السلام تشریف آتے ہیں تو میں نے مولا اسی مقام پر قیام کرتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنی دور قیام کیوں کرتے ہیں قیام مولا کے حرم کے پاس بھی کر سکتے ہیں مولا کے حرم کے اندر بھی کر سکتے ہیں مگر نبال تمہیں ملتا ہے کہ جس جگہ مقام میں امام زمانہ ہے یہی وہ مقام ہے جہاں میرا مظلوم حسین زخموں سے چھو چھو کیا سا حسین پرچھیے کھایا ہوا حسین دین کھایا ہوا حسین خنجر کھایا ہوا حسین خنجر کھایا ہوا حسین جب بلکل نبھال ہو گیا بلکل نبھال ہو کر اسی مقام پر زائین پر گر گیا اور اٹھنے کی بھی دا کر رہی تھی بیٹ جائے بیٹ جائے بیٹ جائے بیٹ جائے بیٹ جائے کوئی انتنا امتا کریں مسائد ہیں پھلا کا واسطہ کے ہاتھ چھوٹا ہو بیٹ جائیے کہتے ہیں کہ وہی مقام جہاں حسین خوڑے سے گرے جہاں حسین خوڑے سے گرے اور پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب حسین اتنے نڈھال تھے تو اتنے دور لدھل کہا کیسے آئے ابھی حسین اپنی ماں کو بتاتے ہے کہ اماں سنو تمہارا حسین خوڑے سے زمین پر اس مقام پر گرا اور یہاں تک حسین ایسے آیا مولان کہتے ہیں زخم کھاتے ہوئے خوڑے سے زمین پر گرا اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا کھانے ڈھالے سکے مولا بیٹھے ہیں مولا گر گئے مولا کہتے ہیں کھانے ڈھالے سکے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا دیکھا یہ حال تو پھر شیری زن بڑھا قتل گا پکر مجھے کھانوں سے پکر مجھے پکر مجھے پکر مجھے پکر مجھے ہاتھا مجھے مجھے دھو کر بھی مجھے موسیقی 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 چھوڑی چلنے کی کوئی عواز نہیں آتی کیوں؟ کیونکہ نرم بھڑی روتی ہے یہ رگے ہوتی ہے جب کوئی سخت چیز پر مانا جائے ایسی عواز آتی ہے بس گردے سے میرا سوکھا گلا کاتے گا تیرا زربوں سے میرا سوکھا گلا کاتے گا بس گردے سے میرا سوکھا گلا کاتے گا امد کو یہ میرے عد کی تیاری ہے امد کو یہ میرے عد کی تیاری ہے دیکھا جاتا نہیں امم بڑی مشکل ہے گھڑی میں کہوں گا مولا اب اس سے بھی مشکل کوئی گھڑی ہوگی تمہالا کہتے ہیں ہاں ہاں اس سے بھی بڑی مشکل ہے میرے کار ایک سے بھی زیادہ مشکل گھڑی ہے میں کہوں گا مولا کیا کہا مہ ماں سے تمہالا کہتے ہیں دیکھا جاتا نہیں امم بڑی مشکل ہے گھڑی خلید کے تیر دیکھو میں زینب ہے پڑی بھائی کا اگر دیکھا کلا آج پہنے دیکھے گی روک چجمائے گی ساری پھینے کے لیے کشک آئے گی ایک ایک رہا ہے سینب سے بہت باری ہے آئی آمدے کو یہ قتل کی طیعہ آئی ہے آئی آمدے کو یہ قتل کی طیعہ آئی ہے بھولی پھر مزل یہ زہرہ روکے میں تیرے ساتھ ہوں ہر لوں ہا میرے لخت جگئے میں تیرے ساتھ ہوں ہر لوں ہا میرے لخت جگئے آئی پر آئی زمین ہلنے لگا آئی پر آئی زمین جڑنے لگا ہے خنجر رکھ دیئے ہاتھ تیری مانے تیری گربن پر رکھ دیئے ہاتھ تیری مانے تیری گربن پر بھولے شہبیت ہائے میری لا جانی ہے آمدے کو یہ کرد کی بیعا ہائی پر آئی زمین ہائے